یہ ہے لیبیا کے سابقہ لیڈر جنرل محمر گدافی جن کو انہی کے ملک کے لوگوں نے سڑکوں پہ گسیٹ گسیٹ کر بے رہمی سے مار ڈالا ان کی لاش ایک گٹر کے پائپ سے ملا تھا آپ کو حیرانی ہوگی سن کر کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا نہ ہی کوئی کرپشن کیا تھا اور نہ ہی غدار تھے یہ بلکہ ان کا شمار تو دنیا کے سب سے زیادہ ملک سے وفا کرنے والے لیڈرز میں ہوتا تھا یہ اپنے عوام کو اپنے اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے جنرل گدافی کے دور حکومت میں گیس پانی بجلی بلکل مفت تھی جب تک گدافی کا حکومت تھا کسی کے گھر پہ بھی بجلی اور گیس کا بل نہیں آیا تھا اگر لیبیا کے عوام کو کرز کی ضرورت ہوتی تو وہ لیبیا کے کسی بھی بینک سے بینہ سوٹ کے جتنا چائے کرز لے سکتی تھی لیبیا میں اگر کوئی کاشتکاری کرنا چاہتا تو گورنمنٹ زمین اور گھر ان کو بلکل مفت دیتی تھی اس کے علاوہ خاد اور سارا سامان جو بھی فارمنگ میں یوز ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ بلکل مفت دیتی تھی اگر کوئی اپنا ذاتی گاڑی لینا چاہتا تو پچاس فیصد پیسے گورنمنٹ دیتی تھی یعنی اس گاڑی کی قیمت کے آدھے پیسے گورنمنٹ ادا کرتی تھی لیبیا میں اپنا گھر ہونا ہر کسی کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو گورنمنٹ پچاس ہزار ڈالر دیتی تھی اپنا گھر بنانے کے لیے اور تعلیم کا پورا خرچہ بھی لیبیا کی گورنمنٹ کے ذمہ ہی تھا والدین اپنے بچوں کو جس بھی سکول میں پڑھانا چاہتے اس کی فیصد لیبیا کی گورنمنٹ دیتی تھی اگر گریجویشن کے بعد بھی کسی شہری کو نوکلی نہیں مل پاتی تو گورنمنٹ اس کو اس کی تعلیم کے مطابق ہر مہینے سیلری دیتی تھی باہر ممالک کو تیل بیش کر گورنمنٹ کو جتنا بھی منافع ہوتا اس کا ایک مقصود حصہ ہر مہینے ہر شہری کے بینک اکانڈ میں آیا کرتا تھا لیبیا کے لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ آج کل کے ترقی آفتہ ملکوں کے لوگوں سے بھی بڑھ کرتا اور جنرل گدافی کو مارنے کے بعد آج لیبیا کسی جہنم سے کم نہیں لیبیا میں بے تہاشا باغی جماعتیں موجود ہیں ہر طرف قتل و غارت ہر ٹائم بمباری لیبیا آج کسی جہنم سے کم نہیں ہر دن ہزاروں شہری مارے جاتے ان بمباریوں میں اور لیبیا کی اکنومی تو بالکل تباہ ہو گئی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر اتنا اچھا لیڈر تا گدافی ہے اور لوگ اتنے خوش تھے تو گدافی کو اتنے بحرمی سے مارا کیوں گیا جنرل گدافی کی موت کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ امریکہ کو نہیں مانتا تھا وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا تھا جنرل گدافی اکثر اپنے انٹریویوز میں کہا کرتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مسلمان ہکٹے ہو جائیں ورنہ فلسطین شام اور عراق کے بعد ایک ایک کر کے ہم سب کی باری آنے والی ہے امریکہ اور باقی دشمن ممالک ایک ایک کر کے ہم سب کو تباہ کر دیں گے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے مارا گیا تو لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا میں لیبیا کی شان و شکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا دوسری وجہ یہ تھی کہ لیبیا کے پاس بے تہاشا پیسہ تھا اور 143 ٹن گولڈ ریزرف موجود تھا اس کے علاوہ تیل جو پوری دنیا میں یو ایس ٹولر میں بیچا جا رہا تھا اور اب دینار اور روپے میں بھی بیچا جائے گا مستقبل میں ان کا ارادہ تھا کہ یہ افریقہ کے اندر ایک گولڈ دینار کی کرنسی لانچ کرتے اور پورے افریقہ کے اندر اسی کرنسی سے ہی سارے ٹریڈز ہوتے اور پھر آہستہ آہستہ فرانس کے کرنسی کے بجائے سارے ٹریڈز دینار میں ہوتے اور فرانس کا کنٹرول ان ملکوں سے پوری طرح ختم ہو جاتا اور امریکہ کو یہ ڈرتا کہ مستقبل میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یا تو اسے گورڈمنٹ سے ہٹا دیا جائے یعنی اس کا حکومت ختم کیا جائے یا پھر اسے مار دیا جائے امریکہ بس ایک موقع کے انتظار میں تھا کہ کوئی ایک موقع ملے اور ہم اسے مار ڈالیں دو ہزار دس میں ایکنومک کرائزس کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ گئی تھی اور اس کا اثر لیبیا میں بھی ہوا تھا اسی بات کو لے کر لیبیا کے لوگوں نے پورے ملک میں پر امن اعتجاج کرنا شروع کیے امریکہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیتا اس پر امن اعتجاج کو امریکہ نے ہوا دینا شروع کیا ایک چھوٹے سے چنگاری کو ایک بہت بڑا آگ بنایا اور اسے بجھنے بھی نہیں دیا پوری دنیا میں میڈیا کے ذریعے انہوں نے یہ میسیج پہنچا ہے کہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے گدافی اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور آرام آرام سے گدافی کے خلاف باغی ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں مارچ دوہزار دس کو یوروپ اور میڈل ایسٹ کے دس ملکوں نے لیبیا پر حملہ کیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم لیبیا کے عوام کے مدد کیلئے جا رہے ہیں گدافی کے خلاف بیس اکتوبر دوہزار گیارہ گدافی پچاسی گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ بیغازی شہر جا رہے تھے کہ نیٹو فورسز نے ان کے فون سے ان کا لوکیشن ٹریس کر کے ان پر ڈرون حملہ کر آیا جس میں اس کے کافلے کو تو بہت نقصان ہوا تھا پر گدافی خود بچ گئے تھے وہ اپنی جان بچانے کیلئے ایک پائپ کے اندر گز گیا لیکن باغیوں نے اس کو دیکھ لیا تھا انہوں نے اس کو باہر نکالا اور بہت ہی بے دردی سے اس کو مارنا شروع کیا جنرل گدافی اپنے چہرے سے فون صاف کرتے ہو بس یہی کہہ رہا تھا کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا میرے بچوں تمہیں نہیں پتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط یہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لئے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں لیبیا کے لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی اور بیرہمی سے اسے گولی مار کر قتل کیا دو دن تک اس کے لاش کو فیزر میں رکھا گیا اور پھر دفنا دیا گیا اور آج لیبیا کے لوگوں کو گدافی کی وہ باتیں یاد آتی ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو میں یہ لیبیا کی شان و شوقت بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور واقعی آج لیبیا رہنے کے قابل ہی نہیں دنیا بھر کے دشتگرد اور باغی جماعتیں لیبیا میں موجود ہیں لیبیا میں شاید ہی ایسا کوئی خاندان ہو جس نے اپنا کوئی فرد کھویا نہ ہو ان واقعوں میں اور ان دماغوں میں اور آج لیبیا کے لوگ خدافی کو رو رو کر یاد کرتے یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا میں اور آپ ملیں گے کسی ایک نئے ویڈیو میں تب تک لیے اپنا ہم بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ